میں آپ کو بڑے درد سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو خانقائی ہیں ان کے پاس لوگ عقیدت سے چل کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تین منٹ سے زیادہ مرید کے پاس نہیں بیٹھنا ورنہ مرید عدب نہیں کرتے اور کئی دفعہ ہوتا بھی ہے آپ تھوڑا پیار زیادہ کر لیں تو صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کو ان کی طرف دیکھ کے اپنا رویہ بدلنا ہے آپ تو یہ دیکھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے آیا اور آپ بیٹھے کہاں ہیں ممبر رسول پر مسلح رسول پر آپ کی تو بہت بڑی سوچونی چاہیے آپ کو تو ملی بات کرنی چاہیے قومی بات کرنی چاہیے میں نا طلب علموں سے کہتا ہوں اکثر مدرسے کے کہ سو بندے تمہارے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو ایک بندہ اگر مخالف بھی ہو تو ساری تقریر مخالف پہ نہ کر دیا کرو اس کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اشارے سے بات کریں جی اشارے سے بول کے نہ کریں اور بھائی نہ بولیں اللہ خوش رکھے نہ بولیں نہیں آپ اللہ جزائے خیر دے اشارے سے بات کریں سنگیو ساری تقریر اس بندے پہ کر دینے کی کیا ضرورت ہے آپ جو 99 باقی دین سیکھنے آئے ہیں ان پر بھی تو بات کریں نا وہ ایک بندے کو ذہن میں راکے کہ یہ میرا مخالف ہے اور میں بچوں سے کہتا ہوں ایک مخالف ہو تو نظر بھی نہیں لگتی بندے کو لگتا کوئی ہونا چاہیے وہ حارم رشید چلے گئے نا ایک مولانا کے پاس جمعہ پڑھنے تو قابو آ گیا تھا پھر مولی صاحب سے بھی جو ہو سکتا تھا انہوں نے کی بس ساری باتیں کر دیئے ایک منٹ میں سارا کچھ ہی کہہ دیا سخت سست بولا جمعہ کی نماز کے بعد حارم رشید نا بڑی گرم جوشی سے ملے مولانا صاحب سے کہنے لگے مولانا آپ تو بڑی نراز ہیں مجھ سے کہنے لگے سارے صوبوں سے تیری شکایتیں آتی ہیں تو وہ کہنے لگا مولانا شکایتیں تو ضرور آتی ہوں گی پر ایک بات کر لو کہنے لگا میں اتنا برا تو نہیں جتنا فیراؤن تھا میں نے آپ کو فیراؤن کب کہا ہے کس نے کہا ہے آپ فیراؤن ہے تو کہنے لگے آپ صورتہ ہاں پڑھے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کے پاس جانے لگے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فیراؤن سے ذرا نرمی سے بات کرنا